اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر صحیح فراز اکبال امید ہے آپ لوگ ہیری ایسی ہوں گے پاکستان میں رہتے ہوئے ریشہ زکام الرجی چھاتی میں بلگم وغیرہ یہ بہت ہی کامل سی چیزیں ہیں ان کی بیسک وجوہات ہوتی ہیں جس میں پولوشن کوئی بھی الرجن وغیرہ یہ جب چیزیں سانس کے ذریعے ہمارے لنگس میں جاتی ہیں ہمارے ٹریکیا میں جاتی ہیں تو ہمارے ٹریکیا کی لائننگ ہوتی ہے وہ ایک قسم کا میوکس سیکریٹ کرتی ہے جو ان کو انٹریپ کرتا ہے اور یہ ریورس مومنٹ کی وجہ سے یہ ہمارے سانس کی نالی سے باہر آ جاتی ہے مطلب یہ ایک میکانیزم ہے قدرت کی طرف سے جو ہماری سانس کی نالیوں کو بچاتا ہے باہر کی چیزوں سے اب موسٹلی جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان کے جب دونے کے ساتھ ایش پارٹیکلز بھی اندر جاتے ہیں ان میں میوکس کی پروڈکشنز زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کا جو اس ٹریکیا کی مومنٹ ہے جو اپورڈ مومنٹ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہونا ہتم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سا ریشہ ان کے گلے میں جب صبح اٹھتے ہیں چھاتی میں جمع ہوتا ہے اور صبح کا ٹائم خانسی بغیرہ ہوتی ہے ان کو تو ان سب کے ان علامات میں ایک چیز بہت ہی مددگار ہے اس سیروپ کا نام ہے میکونیل اس میں دو چیزیں ہیں ایک تربیوٹالین ہے جو سانس کی نالیوں کو ایکسپینڈ کرتی ہے کھلا رکھتی ہے ایستہما وغیرہ میں برونکوسفاز میں برونکائیٹس وغیرہ میں بہت ہلپفل ہے اور دوسری ایک بہت جو اورگینک چیز ہے وہ ہے گنیفیسین گنیفیسین ملٹھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ جو جمع ہوا ریشہ عرصہ دراز سے اس کو آپس میں اس کی پاؤنٹنگ ہتم کرتی ہے اور اس کو پتلا کر کے اس کو باہر سپیل آؤٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک چمچ سیروپ ادا کپ نیم گرم پانی میں مکس کر کے صبح ادھ پہل شام آپ نے یوز کرنا ہے اور یہ آپ اس کو آپ کو بہت اچھے رزلت دے گا لیکن ساتھ میں وہ چیزیں بھی روک نہیں ہیں جو اس چیز کا وجہ بنتی ہیں جیسے کہ سیگریٹ وغیرہ دھول مٹی وغیرہ زیادہ چاول وغیرہ کا استعمال یہ آپ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہ بچوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بہت کم ڈوز بے بہت چھوٹے بچوں میں یہ اتنا ریکومنٹیٹ نہیں ہیں واقعی اپنا حیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ